موسیقی معزز مہمان ہمارے ساتھ ہیں یہ تو کہنے کی بات ہے کہ یہ تعرف کے محتاج نہیں تو واقعی یہ تعرف کے محتاج نہیں ہے ارشد محمود جو ہیں وہ تقریباً پچاس سال ہو گئے ان کو موسیقی کے اس میں شعبے سے وابستہ ہوئے اور انہیں کون نہیں جانتا انہوں نے جس طرح سے نیر انور کو گوایا تو میرا خیال ہے کسی نے گوایا ہی نہیں اور ہماری حسرت ہی رہی کہ نیر انور اور بھی گاتیں اور دوسرے بھی ان کو گواتے جیسے ارشد محمود نے انہیں گوایا تینہ سانی کو جس طرح ارشد محمود نے گوایا وہ بھی کمال ہے تو ارشد محمود کا تعلق موسیقی سے میرا خیال ہے پچاس سال سے بھی زیادہ کا ہے اور یہ شروع شروع کی بات ہے جب یہ بھی فروز نظامی صاحب کے جو تھے یا الحمرہ کی توسط سے یہ بھی مستفید ہوئے ان کے فن سے ان کی جو زمان تجربہ تھا اس سے اس کے علاوہ بہت سی ارشد محمود کی جہتیں ہیں تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم ارشد محمود کی جہتوں پہ اور مختلف ان کے جو ہیں کارنامیاں اسی پہ بات کریں تو میرا خیال ہے سارا پروگرام اسی میں ختم ہو جائے گا تو یہ بہت ہمارے لئے علاقے تحسین بات ہے کہ یہ ہمارے درخواست پہ یہاں فیض فارمڈیشن کی تشریف لائے اور آج کل یہ ناپا کے ساتھ منسلک ہیں اور وہاں خاص طور پہ جو موسیقی کا شعبہ ہے اس کی یہ آبیاری کر رہے ہیں اسرار چشتی اسی طرح سے بھی آبیاری کر رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں جو موسیقی کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو اور آپ سب کو معلوم ہے کہ پنجاب یونیورسٹی اور موسیقی دو ایسی چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کی عزید ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں اور جب سے میوزک ڈپارٹمنٹ وہاں شروع ہوا جب سے یہ اس سے منسلک ہیں اور آج کل جو ہے یہ اس کو ہیٹ کر رہے ہیں اور خود موسیقی سے بہت ان کا گہرا تعلق ہے تبلہ بھی بجاتے ہیں گاتے بھی ہیں حالانکہ ڈگری ان کی جو ہے وہ فائن آرٹس میں ڈیزائن میں ہے مگر اس کے باوجود ان کے جو خاندان ہے وہ بھی حمد و سنہ کی وجہ سے ان کا بھی سور سے ایک تعلق ہے تو اس اسی سور کے تعلق کو یہ لے کے آگے چلے ہیں اور میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ آج ہمارے ساتھ یہاں فیروز نظامی صاحب پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں تو سب سے پہلے اس پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں آپ کو فیروز نظامی صاحب کی ملتانی ہم سناتے ہیں جو انہوں نے ریڈیو کے لیے گائی تھی اور یہ ایک ریئر ریکارڈی ہے موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو موسیقی کیا کہنے جی بہت ممنون ہے آپ کے میں نے پہلے ملتانی میں نے نہیں سنی بھی تھی ابھی تھوڑی در پہلے جب اس کی ریکارڈ ہی تھی تب میں نے جی کل ہی میٹی اور میں نے ان سے کہا کہ یہ پوری ہی سنے تو زیادہ اس کا نہیں نہیں بہت واقعی بہت لطف آیا اور ظاہر ہے کہ ان کے استاد خان صاحب وحید خان صاحب جو کہرانہ گھرانے کے ریپریزینٹیو فنکار تھے وہ تقریباً دس پندرہ سال لاہور میں رہے تیس کے دہائی میں بیس کے آخر میں تیس کے دہائی میں اور وہ لاہور جو تھا اس پہ آپ اندازہ کیجئے کہ کس کس قسم کا گویہ موجود تھا وہاں عاشق علی خان موجود تھے بڑے غلام علی خان موجود تھے برکت علی خان موجود تھے توقع حسین خان موجود تھے مطلب اس طرح کے جو گویہ تھے وہ لاہور میں اور اس میں وحید خان صاحب جن کا کہ بلکل ایک مختلف انگ تھا اور وہی انگ جو تھا وہ فیروز نظامی کے ہاں بھی ہمیں نظر آیا اس کے بعد کرانہ گھرانے کی جو تان ہے جو خاص شفاف تان وہ ان میں نظر آ رہی ہے پھر وہی امیر خان صاحب وہی چیز لے کے ہندوستان میں انہوں نے اس کو بہت عام کیا اور ایکسپٹ کروایا کہ اس طرح سے بھی ولمپت کی گائیکی جو ہے وہ بیٹھی ہوئی لئے میں ہو سکتی ہے تو اس کے علاوہ فیروز نظامی نے جو جگت استاد تھے سردار خان صاحب ان سے بھی استفادہ کیا اور پھر رامپور والوں سے بھی وہ تھے متاثر تھے تو اس طرح سے یہ تمام چیزیں جو تھیں موسیقی کے جو تھے انفلوینسز تھے اثرات تھے اس سے مل کے وہ دھاروں سے وہ دریاں تھاٹھے مارتا ہوا دریاں فیروز نظامی اس کے علاوہ ایک ذکر میں اور کر دوں کہ تصوف میں بھی وہ بہت گہری دلچسپی لیتے تھے اور انہوں نے کتاب بھی لکھی سرچشمہ حیات تصوف پہ اس کے علاوہ ان کے جو چھوٹے بھائی تھے سراج وہ بھی تصوف کے بہت اس میں تھے سارے اس سلسلے میں غرق تھے اور انہوں نے بھی کتب لکھی تصوف میں اور پھر ہم سب کو معلوم ہے کہ ان کے ایک بھائی نظر محمد تھے جو کہ کرکٹر تھے اور جنہوں نے پاکستان کے لیے سب سے پہلی سنچری بنائی اس کے علاوہ پھر اس خاندان میں سے مدسر نظر بھی ٹیسٹ کرکٹ کھیلے الیاس بھی ٹیسٹ کرکٹ کھیلے سب ہی اسی خاندان میں سے تھے تو یہ خاندانی جو تھا ان کی بہنیں بھی گاتیں تھیں تو یہ بہت گنی لوگوں کا خاندان تھا تو ایک ہم نے چھوٹی سی ایک دس ایک منٹ کی ایک ویڈیو ہم نے بنائی ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کی جو کچھ کچھ فلمی دھنے ہیں اس کو ترطیب دے کے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تو یہ اس کے بعد پھر ہم اپنی گفتگو کا آغاز رکھیں گے فیروز نظامی سن 1916 میں لاہور میں پیدا ہوئے ان کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جو موسیقی میں بہت مہارت رکھتا تھا اسلامیہ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد فیروز نظامی نے آل انڈیا ریڈیو میں ملازمت اختیار کی اور لاہور دلڈی اور لکنو کے سٹیشن سے منسلک رہے ممبئی جانے کے بعد انہوں نے ہندوستانی سینما میں قسمت آزمائی کی اور سن 1943 میں انہیں ان کی پہلی فلم بطور موسیقات ملی بہت جلد انہیں موسیقی کی دنیا میں کامیابی نصیب ہوئی ان کی پارٹیشن سے پہلے کی فلموں میں اس پار آنکھیں نیک پروین اور بہت سی اور فلمیں شامل ہیں سلے تُو میری دیل سے جا سلے خدا میری دعا سلے تُو میری دیل سے جا سمکار جو کرنا تھا مردے ہی پتا دے فیروز نظامی نے اسرار موسیقی کے عنوان سے موسیقی پر ایک جامع اور بے مثال کتاب بھی لکھی وہ خود بھی ایک گلوکار تھے اور فلموں اور ریڈیو پاکستان میں کلاسیکی موسیقی گایا کرتے تھے آگئی آگئی ہاں آگئی آگئی میرے من کی رانے آگئی میرے من کی رانے آگئی موسیقی میرے گھر کی قسمت جاگی ہے میرے گھر کی قسمت جاگی ہے میرے من میں محبت جاگی ہے فیروز نظامی کی موسیقی میں کلاسیکی نیم کلاسیکی ٹھمری اور مغربی موسیقی کی جھلک سنائی دیتی ہے فیروز نظامی نے انیس سو سنتالیس میں جب جگنو فلم کی موسیقی ترتیب دی تو دلیب کمار اور میڈم نور جہاں کی جوڑی بے حد مقبول تھی یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ موسیقی نے جگنو فلم کو لا زوال بنا دیا یہاں بدلہ وفا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے یہاں بدلہ آج کی رات سانے دلے پردرد ناچے آج کی رات قول بلفت کا جو ہستے ہوئے تاروں نے سنا ہمیں تو شام غم میں کاٹنی ہے زندگی اپنی ہمیں تو شام غم میں کاٹنی ہے زندگی اپنی پارٹیشن کے بعد فیروز نظامی لاہور منتقل ہو گئے اور پاکستانی فلموں کی موسیقی ترتیب دیتے رہے جس میں چنوے جیسی فلمیں بھی شامل ہیں موسیقی 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 میرا کھاٹے کے دہ گیا دل میں بے ممدی آسیال کو دیا بے ممدی آسیال کو دیا تیرے مکردہ کلا کلا کل میں ان کی ایک اور سوپر ہٹ فلم دپٹہ تھی جس کے گانے بے حق مشہور ہوئے چاند نی راتے چاند نی راتے سب جگ سوئے ہم جانگے ساروں سے کریں باتے چاند نی راتے چاند نی راتے تم زندگی کو غم کا تم زندگی کو غم کا پتانا بنا گئے جگر کی آگ سے اس دل پجردتا دیکھتے جاؤ موسیقا موسیقا فیروز نظامی کی فلموں کی ایک طویل فہرست ہے جس میں زنجیر، منزل، منگول، سوکن، زن، زرت زمین شامل ہیں فیروز نظامی سن انیس سو پچتر میں انسٹھ برس کی عمر میں ہم سے جدا ہوئے فیروز نظامی کے گیت اور موسیقی، صدہ بہار، خوشبو کی طرح کئی دہائیوں سے ہمیں مہکاتی آئی ہے اور آئندہ بھی مہکاتی رہے گی جب فیض صاحب جیل سے چھٹ کے آئے تھے تو نور جہاں نے ملیہ سے آلکوٹیا تیرے مکھڑے تھے کالا کالا تل گایا تھا ان کے لئے جو کہ رضا قاظم کے پاس اسی ریکارڈنگ ہے ارشد یہ کیا بات تھی کہ فیروز نظامی کا جو تھا فلمی میوزک جو تھا وہ اس میں بھی جیسے انہوں نے کہا کہ صدہ بہار لگتا ہے it is for all times to come کیا خاص بات تھی اس میں ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ روز نظامی صاحب میوزک یعنی ایک overall ان کی اتنی گہری نظر تھی تمام ایسپیکٹس کے اوپر کے بہت سہولت سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے میرے سامنے بیٹ کی طرزیں نہیں بنایی لیکن بہت سہولت سے انہوں نے یہ تمام طرزیں بنائی ہے اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کو کہ یہ صحیح بات نہیں کہ کسی اور کم موزر کے ساتھ آپ compare کریں یہ ایک بہت بڑی خوبی تھی روز نظامی صاحب کی کہ وہ فلم کی situation یا جو بحول یا given situation کو سامنے رکھ کے یعنی باقاعدہ موسیقی کو ایک ابلاغ کا ذریعہ بناتے تھے اور اسی وجہ سے ان کی طرزیں دل کو بھی لگتی تھی کیونکہ انہیں اگر وہ ایک غم کا گانا ہے تو وہ جیسے ابھی آپ سن رہے تھے کہ بھنیا سیال کوٹیا میں ایک اور طرح کا رنگ ہے آپ کو وہ ایک تربیہ چیزیاں چندیاں ٹھوٹیا جو ہے ان کی طرز وہ ایک بالکل اور طرح کی چیز ہے اور چاندی رہتے جب سوئے اس میں جب پیتھوس ہے یا اس میں ایک غم ہے وہ ان میں یہ بہت ایک کمال تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ موسر یعنی دھنے انہوں نے بنائی اور جو لوگ کے دلوں پہ بہران اثر کر دیجئے کیونکہ اس طرح سے اس کا یہ بطلب ہے کہ ان کے ہاں ایک ٹرانزیشن ضرور ہوئی کیونکہ جو کلاسیکی موسیقی خیال گانے والا جو ہے وہ تو سر کی طرف اس کی توجہ ہے لے کی طرف اس کی توجہ ہے راک کی سہت جو ہے اس کی طرف اس کی وادی سمبادی کی طرف اور یہ بلکل ایک اور چیز تھی کہ فلم کے لیے ایک سیچویشن کے حساب سے جو ہے آپ کمپوز کرے تو اسرار اس میں یہ ٹرانزیشن جو تھا ایک بیگ ٹرانزیشن فار کلاسیکل ووکلسٹ میں ان کی دھنے جب یہ ہوا کہ ہم نے بے بات کرنا ہے تو دوبارہ سے ان کو ذرا سنا اور میں ان کی جو ہسٹری بھی ہم نے پڑھے اور ہم نے ڈسکس بھی کر رہے تھے عرشت صاحب کے ساتھ کہ جس شخص نے استاد وحید خان جیسے بڑے گائک سے تربیت لی ہو اور جیسا ہم نے سنا پیورسٹ کتنی پیورسٹ اور کتنی پختگی سے انہوں نے ملتانی کوئی ایک لوگ درباری کلیان ٹھاٹ میں تو ہمیں مل جاتی ہیں اس میں آپ بہت بہت بھی اسرار صاحب شاید نہ سمجھا سکے ملتانی راگ میں کچھ سور ایسے قریب قریب کے ہوتے ہیں کہ ان کو الہدہ الہدہ دکھانا بڑا مشکل ہوتا ہے ہم دوروں جب بھی انہوں نے اس میں اس میں وہ کیا تو ہم نے دعات دی ان کو الہدہ کرنا اور الہدہ ان سنوں کو دکھانا ذرا مشکل کا ہوتا ہے اس لئے ملتانی بہت آپ نے سنی بھی نہیں ہوگی زیادہ یہ سن کے اتنا لگا اور کس طرح پختگی سے انہوں نے راگ کی جو اسلوب ہیں اور جو اس گائیکی کے لگاؤں ہیں وہ ان پہ رہے یہ سننے کے بعد ان دھنوں کو سن کے بلکل یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ کس طرح انہوں نے اچھا دیکھئے جب میں نے ان کے کمپوزیشنز کو دیکھا تو بہ خدا یہ جو اس میں ہم بڑھتے ہیں کہ ان کے کلاسیکل اثر تو تھا کلاسیکی یا ٹھومری بیسٹ لیکن مجھے یہ نہیں لگا کہ ان کا کوئی گانہ ٹھومری لگ رہا ٹھومری کے لگاؤں ہیں اس کے بہلاوے اس کے ارادے اور ہیں اتنی وہ کس جگہ پہ کس مقام پہ ویسٹ کے جو میتھرڈز ہیں اورکیسٹریشن کے کہاں سے وہ متاثر تھے یا کس جگہ سے انہوں نے وہ بک کیا اتنا زبردست ہے کہ اگر ان کی یہ کمپوزیشن کو انیلسز کرنا شروع کریں تو ہم ایک جگہ پہ دیکھیں گے اچھا ہے شاید یہ ایک ٹیز جگر میں اٹھتی ہے یہ شروع ہوا تو لگا ہے کہ شاید یہ میگ ہے اب ایک ٹیز جگر پہ اٹھتی ہے تو میگ کے لگتے ایک دم سے وہ درگا بن جاتا ہے آگے سے جائیں تو آپ پہاڑی پہ لگے گا کہ یہ پہاڑی ساری لیکن اس کا مطلب اور وہ سننے والا جو عام لسنر ہے اس کو اتنی فیسلیٹی سے وہ سن رہا ہے اور اس پہ کوئی بار نہیں ہے کوئی اس کی طبیعت پہ بوجھ نہیں ہے یا کوئی گائیکی اس طرح نظر نہیں آرہی کہ وہ کلاسیکی گائیکی کا سلوک نظر آرہا وہ ایک فیلم کی سیچویشن اور اس کے اندر اتنا وہ اس کو اگرچہ ہمیں لگ رہا ہے کہ اگر راگوں کے سافر سے دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ پورا سکیل شفٹ ہوا لیکن وہ کہیں فیل نہیں ہوتا یہ بہت کمال ہے جس طرح بھی یہ بات کر رہے تھے ساری جھنڈے خواہ جو بارہ گانے بنایا ایک فیلم کے اور ببارہ بہربی میں تھے ان کو آپ سنیں تو آپ کو وہاں گائیکی پاتے خان جھنڈے خان چتر لیکھا چتر لیکھا کے لوگ آنے وہ اگر آپ سنیں تو آپ کو فوراں لگتا ہے کہ یہ باقاعدہ کلاسیکل کو جاننے والے ہیں اور وہ آپ ایڈنٹیفائی کر لیتے ہیں وہ ان کا اسلوب یا ان کا اپروچ بیسی تھی اور میں سمجھتا ہوں یہی سب سے بڑی روز زامے کی خوبی تھی کہ انہوں نے ہر جو سیگمنٹ تھی ان کا یعنی ہر جو ٹکڑا یا جو کام ان کو شوق سے انہیں کیے ان کو اسی رنگ میں اسی ماحول میں رکھا علید 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 اچھا ایک خاص طور پر جب جنگلو فلم بنی دوسر خیلنود جہاں کو عروش تھا تقریب انہوں نے دس سال ہو گئے تھے فلم انڈسٹری کا بدوتی بولتا تھا ان کا سب لوگ کہتے تھے اور جب انہوں نے فیصلہ کیا پاکستان آنے کا تو کچھ کمپوزرز ایسے تھے جو رو پڑے تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ سر جو ہے یہ شہزادی جو ہے یہ ہجرت کر کے یہاں سے جاری ہے پاکستان مگر محمد رفی ابھی اپنے پیرجمہ نہیں سکے تھے حالانکہ شیام سندر نے انہیں انٹریڈیوز کیا تھا اس کے بعد نوشات نے بھی ان کو شاید شاہ جہاں میں ایک ڈوئٹ کے لسائگل کے ساتھ انہوں نے مگر فیروز نظامی جو کہ یہاں بھی انہیں لاہور میں بھی انہیں جو ہم نے تھوڑا سا جس کا ہم نے سجھلک دے تو اس کے بعد there was no looking back for him then he was established as a singer یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو گانا ہے انہوں نے بالکل ان کو تبدیل ان کا as an artist یہ وہ گانا تھا جس کو سارے دنیا میں cross over act کہتے ہیں یا big break کہتے ہیں اور یہ ڈلیب کمار کے ساتھ بھی اس فلم کیونکہ ڈلیب کمار کا اس سے پہلے سارے سارے فلمیں اس سے پہلے کامیاب نہیں ہوئی تھی یہ پہلی فلم تھی جو کہ سپر ہٹ تھی اس کے بعد وہ ایکسٹیابلش ہو گئے اس کا جو مکڑا ہے کس قدر سادہ دو تین ایس ایسا پیٹرن جیسے کچھ لوگ بنا دیتے ہیں یہاں بدلہ وفا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے اچھا جی اب مجھے لگا کہ ایک اس کو کوپی بھی اس کو کہیں فالو کیا گیا ہے شاہ نامہ اگرچہ وہ ریڈیو کی ریڈیو کی ریکوڈ لیکن مجھے لگا کہ وہ کچھ اس طرح ہے کہ اچھا اس کانترہ بھی اسی سے ملے اچھا ایسا پیٹرن ہے وہ فالو کیا گیا اور بڑا پکا پیٹرن جیسے ہم کہتے ہیں کئی دفعہ پنجابی کے کچھ ایسے پکے پیٹرن ہے جو فوق ہمیں اس کو ایک فوق کی ایسی وہ پیٹرن بنا دیا کہ اس کو فالو کیا جا سکتا اور ایسے تو بہت کم موسیقار ہوتے ہیں جو کہ اس طرح کی چیز کریں کہ وہ پھر اس کی ایک دائمی حیثیت ہو جائے اور پھر وہ بعد میں لوگ کہیں کہ یہ فوق ہے حالانکہ جتنا بھی آپ اگر فوق کو بھی آپ دیکھیں تو کسی نے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ فوق موسیقی سے بھی انہوں نے بہت استفادہ کیا بہت 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 ان کا جو ہماری جورت تو نہیں ہوتی تھی ان سے بات کرنے کی کیونکہ ہم جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ ملدانی سنو کافی لوگ اٹھ کے چلے گئے تو ہم بڑی بڑی اس ہم بہت بور ہوئے ہم تین مہینے ہو گئے تو کدارہ کبھی حتم ہو گا مطلب بے چینی ہو جاتی آپ کو کچھ اور بھی بتائیں تو ہماری جورت تو نہیں ہوتی تھی لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس زمانے میں جو بھی آٹ کاؤنسل میں آتا تھا تو یہ کدارہ اس کے زہن میں گنجھتا تھا تو جب میں سچ کب کے لیے ترزے بنا رہا تھا تو مجھے میں ایسے باجے پہ کدارہ راگ منیجر تو دوسرے کمرے سے شویاب حاشمی صاحب کی آج کو کہتا میں تین گولی مار دیں گا جو کدار اچھ کچھ پڑھا اچھ وہ اتنا زیادہ ہم میں آگیا تھا پہلا مجھے موقع ملا جس میں حاشمی صاحب کی کوئی سی نہیں تھی تو دھون میں بنائی تھی تو یہ ایک حبے آپ سمجھ آئی کہ ان راگوں کو تفصیل سے سننے سے یہ ہوا کہ اس میں بہت سارے آپ کو اس کے پہلو ایسے نظر آئے کہ وہ کمپوزر کے لیے وہ ایک ریسورس ہی بن جاتی ہے اس کے لیے وہ تو نظامی صاحب کا یہ بہت ڈیٹیل میں سوچتے تھے اسی طرح جو ان کے مزامین تھے جو یہ چھپتے تھے پاکسان ٹائمز میں یہ بڑے شوق سے اور اور آکستریشن جو ہے اس پہ بھی ان کے بڑے اچھے آرٹیکل ہیں میں سمجھ دوں کہ میں نے ان سے بھی کچھ جو اپنے کام میں ان کلیوں کو ان چیزوں کو استعمال کیا پریکٹیکل تو وہ ایک جس کو کہیں کہ ایک ہشت پہلو استاد تھے اور اسی وجہ سے ان کے کام میں اور سب سے بڑی جو بات ہے وہ جو میں نے پہلے کہ انہوں نے موسیقی کو ایک تو ایک تخلیقی عمل یا نئی تخلیقی جس جو لیکن انہوں نے اس کو ایک ذریعہ ابلاغ بنا دیا یعنی فیلنگ بھی کریٹ کی اپنے کام میں جی جی سے فیس آپ کہتے ہیں کہ شاعر خطرے میں دجلہ دیکھتا لیکن بات یہاں خط نہیں ہوتی جب تک کہ وہ دجلہ اس کے پڑھنے والے نہ دیکھیں تو فیلو نظامی صاحب جو سین کریٹ کرتے تھے وہ سننے والے کو دکھا بھی دیتے تھے کہ یہ اس وضع کی چیز ہے جہاں جب کلاسیکل گاتے تھے تو کلاسیکل ہوتی تھی جو ایک لائٹ ہارٹ رومانٹک سانگ رومانوی تاثر جو ان کے دونوں میں ہے وہ بھی رضی تھا پھر غم جو بھی بہت واضح ہو جاتا ہے یہ بہت بڑی خوبی جی ہے ویسے بھی وہ ایک دور تھا جب نظامی صاحب جو فلم میوزک تھا وہ تو ایک نئی فارم تھی اس سے پہلے تو فلم میوزک تھا ہی نہیں اکتیس جب عالم آرہ جب ٹوکی آئی تو اس کے بعد ایک نئی ایک صنف وجود میں آئی جسے ہم فلم سانگ کہتے ہوں روایت سے تھا کلاسیکی روایت سے جن کا تعلق تھا اور انہوں نے پھر اس کو تشکیل دیا اس نئی شکل کو اس نئی فارم کو حید کو تو میرا خیال ہے ان کا ایک اور میار تھا اس میں مغلام حیدر ہو گئے جھنڈے خان صاحب ہو گئے شروع بنگولی برال صاحب ہارسی برال ہو گئے تمیر بران ہو گئے اس طرح کے جو لوگ تھے ان کا ایک اپنی روایت سے اور اس کی موسیقی کی جو ایک سلسلہ چلا آرہ تھا اس سے ایک انٹیگرل ان کا ایک اورگینک ان کا ایک رشتہ تھا اور اس کو لے کے جب وہ نئی فارم بنی تو نے اس وقت بڑے بڑے کچھ کا نوشات کچھ کا نام لیا اس میں بھی انہوں نے اپنا منفرد مقام بنایا اپنا سکنیچر قائم رکھا مجھے لگتا ہے اس جو نئی چیز ہم کہتے ہیں اس میں جب ٹیکنالوجی آئی ہے فلم کی تو اس کے ساتھ ویسٹ کا آیا بھی جس طرح پیچھے ہمیں لیئرز نظر آ رہی ہیں وائلن کی اور اس کے سٹرکچرز ہم پیچھے دیکھ رہے ہیں کارڈز کہاں کہاں لگ رہے ہیں ویسٹن کارڈز تو میرے خیل جب وہ ویسٹن ایک یہاں پہ تھا تو ایک کالونی کی صورت میں نہیں وہ نہیں وہ تو دیکھیں ایک تو خیال کہ جو انگریز کے دوران جب جو حالات تھے وہ ہماری کلسٹرل ایکٹیوٹی سے کوئی زیادہ محضوظ نہیں ہوتے تھے اور وہ بہت خوش نہیں تھے لہذا یہ جو رجوارے تھے یا مختلف نفاب تھے انہوں نے بڑی اس آرٹ کی خدمت کی خاص طور پر موسیقی کی کہ ان کے درباروں پورا کام پھلتا پھولتا رہا لیکن اس کے ساتھ ساتھ لیکن ہر حکمران کو بڑی بڑا شوق ہوتا ہے شو مارنے کا تو انہوں نے ان چیزوں کو بھی اپنایا کہ انگریز ایسے موسیشنز بلائے جنہوں نے یہ چھوٹی چھوٹے بنا دی جیسے بمبئی ریڈیو بہت اچھا اورکیسٹر تھا وچھ وچھ کنڈکٹی بائی فرنچ کمپوسر آچھا اسی طرح نواو پٹیالا کا سٹرنگ آکیسٹر تھا باقاعدہ جنہوں نے جن کی اولادوں نے یہاں آکر فلموں میں پاکستانی فلموں میں میوزک دی اب بھی وہ لوگ کام کر رہے ہیں اس میں سے اسی خاندان کے کئی لوگ سچل کے بینڈ میں اس وقت موجود ہیں تو یہ بھی ایک ساتھ ساتھ ہوا اچھا یہ کیوں ہوتا ہے کہ یہ تھوڑی سی بات دقیق سی کرنے نہیں بلکل کیجئے کیجئے ہوتا یہ ہے کہ تمام چیزیں ایک موسیقی جو ہے ایک ایسی چیز ہے اگر اس صاحب جو ٹون کر رہے پیانو تو وہ ٹون فوق سے ایک سور ملاتے تھے دیکھ سور پیانو کا ایک سور ٹون فوق سے ملتا تھا باقی سور کان سے سن کے ملاتے تھے تو جس پہلا سور یا دوسرا سور ہے اس میں کوئی mathematical progression نہیں ہے یعنی اس میں جو درمیانی فاصلہ ہے سور کا وہ آپ تو بے شمار frequency کاؤنٹر آگئے آپ اس کو دیکھیں تو وہ اگر پہلا 440 ہے دوسرا 441 نہیں ہے 442 2.73 کے قریب ہے فرقوینسی وہ کچھ اور ہی ہے اور اس کا کوئی آپس میں رب نہیں ہے سوائے اس کے کان سے سن کے آپ نے اس موسیق کہ دیکھیں روی شنکر کہتے کہ جو سکیل بنا تھا وہ کہیں ساؤت ایسیا میں بنا تھا اور وہ وہ پہ اس میں تھا اور ایک مستقل اس میں دیو فلا اور دیویا اور اس طرح کا قصصہ ہے آجہ جو ویسٹرن لوگ ہیں وہ کہتے بویریا کے علاقے میں جرمانی میں بلاول کہتے بلاول میجر سکیل بلاول جس آمد لوگوں کو لیے تھوڑا سا 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 میں بلاول نہیں کہہ رہا اس کو میں کہہ رہا ہوں شد شد یعنی شد سر جو روی شنکر صاحب نے جیسے شد تھاٹ وہ اور جو بلاول جو میجر سکیل ہے یورپ میں پسیل سا سا سو سال ہزار سال بیت گئے یورپ پیپل کسی پسیل پسیل آگر آگر آپ یہ کہیں ایک فلسفیانہ سٹیٹمنٹ جو ہے ہوں نہیں بالکل آپ وہ نہ سمجھیں کہ میرے خیال میں میوزک کی سنسیبیلٹی جو ہے وہ انسان میں جو ہے اور اب تو سائنس نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آپ نے میوزکل سنس نہیں ہے تو آپ گفتگوئی نہیں کر سکتے کیونکہ یقیناً مستنصر حسین تارڈ اگر آپ نے کہنا ہو صحیح طریقے سے تو اگر آپ کو ریدم کا نہیں سنس ہوگا تو آپ کہنی سکیں گے تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑا فیکٹ ہے جس سے ہمارا جب دل پتھر کا ہوتا ہے تو ہم جیسے قاسم جعفری کا کبھی کبھی ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں عرشب محمود مت کوشش کر کے میں گانا گا سکتا ہوں میں نہیں گا سکتا ہوں میں اچھا گانا ضرور سنتا ہوں اچھا ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ گا سکتا ہے کیوں ہر کوئی گا سکتا ہے اچھا پھر آپ اپنے فن کو کہاں تک لے کے جائیں تو یہ فیروز نظامی کا میوزک سن کے یہ بیری جو میں نے ابھی آپ سے ساری بات کی یہ پروو ہوتی ہے کہ انہوں نے ہماری طرزیں ہمارا فوق اس میں انگریزی اورکیسٹریشن اس خوبصورتی سے آئی کہ آپ کو کچھ برا ہی نہیں لگا آپ نے کہا ہے اس نے یہ کیا کیا گو کے ایک زمانے میں فلموں کے آنے سے پہلے جب آغا حشر کا پارسی تھیٹر جو ہے وہ مشہور ہو رہا تھا تو بڑے بڑے خانس صاحب بہت بورا بھلا کہہ دیتا ہے آغا حشر کہ کیا بکواس اس نے میوزک برباد کر دیا وہ نو ٹنکی کا جو تصور ایک تھا لیکن وہ کہیں نہ کہیں جا کے کوئی نہ کوئی چیز بیٹھتی ہے وہ نو ٹنکی جو ہے وہ ہمارے فلم میوزک میں بیٹھتی ہے اور اس میں بڑے بڑے قابل لوگوں نے کام کیا اور ایک اور بھی اس میں جس میں فیروز نظامی صاحب کا ضرور نام لوں گا کہ اس سے پہلے معصر علام حیدر سے تھے اور انہوں نے جو کام کیے پھر نوشاد صاحب نے اور فیروز نظامی صاحب نے اس سے پہلے بنگالیوں کا بہت وہ تھا زور یعنی آر سی بورل اور یہ جتنے بڑے کمپوزر تھے پنجاب سے کوئی کمپوزر کوئی بہت نامی گرامی نہیں تھے تو یہ بہت بڑا کام بنہ لال خوش تو یہ ماسٹر غلام حیدر فیروز نظامی نے اسٹیبلش کیا وہ سٹائل جو آج بھی جو ہے بمبئی فلم انڈسٹری میں لوگوں نے اپنایا ہوا ہے جو خاص خالصتن پنجاب سے گیا تھا اور وہ ظاہر ہے اسی لیے کہ یہ بہت قابل لوگ تھے دونوں ماسٹر غلام حیدر بھی اور فیروز نظامی صاحب سے ماسٹر غلام حیدر صاحب سے تو ہمارا اتنا انٹریکشن نہیں ہے لیکن میں کیونکہ ذاتی طور پر نظامی صاحب کو ملا واہم اور ظاہر ہے انہوں نے جو لکھا ہے وہ پڑھا ہے واقعی وہ ایک بہت گنی آدمی تھے وہ جیسے پنجابی کے گانا بھی ہم سن رہے تھے اچھا اس میں تان کتنی صورت سے لگ رہی ہے لیکن وہ تان تان نہیں لگتی ایک جذبہ ہے ایک پنجابی لڑکی کا ٹوٹے آوے وہ ابھی تھا نو گا نو چاندیا ٹوٹے آنے اب اس میں تانیں بڑی خوبصورت تانیں ہیں اس کے اندر میڈم نو جہاں کی لیکن وہ تان جو ہے اتنی فوک ہے یا اتنی جذبات کے ساتھ جڑی ہوئی لگتی ہے وہ یہ نہیں لگتا کہ یہ کوئی گائک تان ہے سور میں سور میں تان ہے اس میں سور انہوں نے رکھے بھی فاصلے سے ہیں یعنی پہلا دوسرا دوسرا جو ہے یہی پیٹرن جو انہوں نے کریئٹ کی ہیں یہ تان کا یہ ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ کے سور ہی ہوتے ہیں اس میں یعنی سارے گامہ آپ نے تان کہی تو وہ زیادہ آسانی سے تو انہوں نے اس میں فاصلے رکھے ہیں اس طرح ڈیزائن اس کو کیا ہے بلکل یہ نہیں لگ رہا اس کو پورا ایٹموسفیر دینے کے لیے بلکل اس کی فیلنگ لگ رہی ہے خوشی سے کچھ چہچہاتی پھر رہی ہے یہ بڑی بات ہے اس فلم کے اس مزاج کو سمجھنا اور عوام کے مزاج کو بھی سمجھنا اس کی پوری فلم کی سیچویشن کو کمپلیمنٹ کرتا ہوا میوزک کی ایک بہت زبردست سینس ہے بہت کم لوگوں میں یہ بہت ہے تو کوئی جی بنیاد اس کا مطلب ہے کہ فیروس نظامی کو بھی ہم ان مہماروں میں شامل کر سکتے ہیں جنہوں نے کہ فلم موسیقی کی بنیاد رکھی شروع کے جو کچھ کمپوزرس کا نام یہاں لیا گیا اس کے بعد کچھ پنجابی کمپوزرس سے چھنڈے خان بغیرہ اور یہ سب لوگ جو تھی یہ تھیٹر سے ہی آئے تھے چھنڈے خان بھی تھیٹر سے آئے تھے ماسٹر غلام ہے وہ بھی تھیٹر سے آئے تھے باقی لوگ جو تھے وہ بھی تھیٹر سے آئے تھے مگر تھیٹر ظاہر ہے اس کا مزاج اور تھا تھیٹر میں کوئی قید نہیں تھی وقت کی اور وہاں تو کھلا گانا ہوتا تھا وہ جب اگر عوام کو پسند آ گیا تو وہ لمبا بھی ہو جاتا تھا تو وہ ہاں جی وہ ایک گھنٹے کا بھی ہو سکتا تھا وہ تو وہ وہاں وہاں اصل میں لوگ گانا سننے ہی آتے تھے جو تھیٹر تھا وہ تو براہ نام ہی تھا اور جب صبح ہوتی تھی چار بچتے تھے تو وہ کہتے تھے بس اب ڈراما ختم چاہے وہ کسی جلدی جلدی کر کے دل جس وائنڈ اٹ اپ اور وہ کہتے تھے باقی گانا آپ کو کل سن آئیں گے تو یہ ان لوگوں کے لیے بڑی ٹائم کنسٹرینٹ تھا جب خاص طور سے جب گرامو فون کمپنیز اور ریکارڈز بننے شروع ہوئے تو تین منٹ میں آپ گانا جو ہے اس کو آپ سیونٹی ایٹ آر پی ایم میں تین منٹ میں آپ سب کچھ جو ہے آپ نے تین منٹ میں کرنا ہے تو یہ ٹرانزیشن جو تھی اور اسی لئے بہت بڑے بڑے اساترزہ جو تھے توقل خان جیسے وہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کی لئے نہیں ہم اپنی آواز ریکارڈ نہیں کرائیں گے کہ یہ تو ہماری حتک ہے ہاں بٹ اوویسلی ٹھنگز ہفتو چینج وچینجنگ ٹائمز اور اور مگر میرے خیال ہے ہم وقت سے آگے ہیں تو یہ اب میں خاص طور سے ارشد محمود صاحب کا اور اسرار چشتی صاحب کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ وہ یہاں آج ہماری دعوت پر تشریف لائے اور انہوں نے اتنی اچھی اور زیرحاصل گفتگو کی اور موسیقی کے اور فلوس نظامی کے کچھ مخفی پہلووں کو دقیق پہلووں کو جو ہے اس پہ انہوں نے بات کی اور مجھے امید ہے کہ آپ سب حضرات خواتین بھی جو ہیں وہ اس سے ضرور مستفید ہوئے ہوں گے آخر میں میں اپنے شرقہ کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اور آپ کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں فیس فاؤلیشن کی طرف سے شکریہ آدھا کرتا ہوں موسیقی